میں تازی حدیث پاک تو ہنو سنانا چاہتا کہ ساڑھی زلطی وجہ کے وے کیوں جی تیرے موہ سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہی وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سالہ مانو ابن عمرہ قالا سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکول عبداللہ بن عمر حضرت عمر کے سابزادے فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہو سنا یہ عبود شریف میرے پاس ستہ کی کتاب کتاب البیو کے اندر امام نے بے عینہ کے تحت اس حدیث کو نکل فرمایا کیا فرمایا کہ حضور میں نے حضور کو فرماتے ہو کیا سنا توجہ نہ رہا کن کھول کے سننا پیسہ زیادہ آ جائے گا پاکستان بچ جائے گا پیسہ سعودی عرب تھے انہوں نے لیٹرینہ بھی سونے دیا بڑا دیتیان لیکن اسرائیل دا اقبال نہیں دھنگا کر سکے کیوں جی اور اجڑ گیا فلسطینی تھی غذا والے شام اجڑ گیا عراق اجڑ گیا مصر اجڑ گیا تو پیسہ تو پیسہ نہ رہتا حضور نے فرمایا نہیں نا میری امت بچے گی سنو ذرا حضور نے کیا فرمایا فرمایا ازا تبا یا تم بالعینہ تے واخذ تم از ناب البکر وردی تم بالزرع وطرکتم الجہادہ سلط اللہ علیکم ذلن لا ينزعو حتی ترجعو الہ دین کم ادھا ترجمہ سنو پوری امت مسلمہ تے نظر کرو کیوں انہیں زلتی وجہ کے وے حضور نے فرمایا جب تم آپس میں بے عینہ کرنے لگو خریدو فروخت بے عینہ کیا ہے کہ یہ جو چیز ہے میں مولانا کو دس روپے کی بیچتا ہوں یہ مولانا کہتے ہیں میں دس روپے دے دوں گا یکم دسمبر کو ابھی جناب اکتوبر نہیں گزرا تو میں نے مولانا کو کہا ابھی دس روپے چاہیے انہوں نے کہا آپ کا وعدہ تو دسمبر انہوں نے کہا مجھے اس بات کا پتہ نہیں ہے انہوں نے کہا اچھا میں کوشش کرتا ہوں انہوں نے کہا کہ مجھے تو پیسے نہیں ملے جی میں پھر ان کو کیا کہتا ہوں کہ یہ پانچ روپے کا مجھے واپس دے دو اور پانچ روپے میرے آپ پر کرز رہ گئے اس کو کہتے ہیں بے عینہ یہ سود کی ایک قسم ہے حضرت امام محمد جنہوں یہودی ویخ کے کہنے سن غلام محمد دے ہو جاتے آقا محمد کیے ہو جانے ہیں امام محمد فرما دے سن اے بے عینہ سود خورا نے ایجاد کی تھی تے میرے دل لو تے کئی پہاڑا نہ ہو زیادہ وزن اس بے عینہ دا اے تے سود دے یہ قسم ہے اے تے جڑے خالص سود کھان دے نو اے امام محمد دے دل لو تے کیڑا وزن آپ نے فرمایا کئی پہاڑا دا وزن جڑانہ ہو میرے دل لو تے موجود ہے جنہ بے عینہ ایجاد کی تھی اے جی بیانہ تو اڑا جی ختم ہو گیا دس لاکھ بیانہ اے وقت پیسے نہیں دیتے تو دس لاکھ ایک بندے دا کمیں کھاڑا ہے یہ سارے کو کس مال نہ پیسے کھان دی ہیں جنہ طریقہ نہ بے عینہ حضور نے فرمایا جب تم بے عینہ کرنے لگو وَاَخَصْتُمْ اَزْنَابَ الْبَكَرِ وَرَدِيْتُمْ بِزْزَرِ حضور نے فرمایا تُسی بیلہ دیاں دمہ پکڑ گئے کھیتی باڑی جی لگ جاؤ مراد کھانے کمانے جی لگ جاؤ اپنی بلڈنگا اپنے کاروبار وَدھانے شروع کر دے وَتَرَقْتُمْ الْجِحَادَ اور فرمایا تم اللہ کی راہ میں جہاد کو ترق کر دو بے عینہ اور کاروبار میں میری امہ حضور نے فرمایا لگ جائے اور جہاد کر دے ختم تو پھر ہوگا کیا سَلَّتَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلَّن پھر اللہ تم پر ایسی زلط مسلط کرے گا اللہ مسلط کرے گا تمہارے اوپر سُمَّلَا يَنزِو پھر وہ زلط کبھی بھی ختم نہیں ہوگی سن لو امریکہ پیسے دے دے پوری دنیا تمہیں پیسے دے دے کیوں جی سعودی عرب کے پاس سارے دنیا کے پیسے آ جائیں مصر کے پاس آ جائیں یمن کے پاس آ جائیں پاکستان کے پاس آ جائیں ملیشیا کے پاس آ جائیں افغانستان کے پاس آ جائیں اردن کے پاس آ جائیں اور انڈونیشیا کے پاس آ جائیں اور بوسنیا چیچنیا سب کے پاس پیسہ آ جائے پوری دنیا دیا نعمتہ انہوں نے خزانے زمین اگلن دے دے وے حضور نے فرمایا جیڑی اللہ تو آڑے دے زلط مسلط کرے گا نا لا ینز اس کو کبھی بھی ختم نہیں کرے گا کب ختم ہو بھی حتی ترجیح الہ دینِ قوم یہاں تک کہ تم اپنے دین کی طرف واپس آ جاؤ کوئی آنے کے لئے تیار ہے دین کی طرف بتائے پاکستان میں یہ پوری دنیا میں مسلمان دین کی طرف واپس آنا چاہتے ہیں نہیں آنا چاہتے ہیں